مرینہ کلیکٹریٹ میں نکل نکلوانے آئے کسان کے ساتھ مارپیٹ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے کسان کا عروب ہے کہ بابو نے اس کے ساتھ جم کر مارپیٹ کی دراصل کسان مہینے سے زمین کی نکل نکلوانے کے لیے کلیکٹریٹ آفیس کی نکل شاکھا کا چھکر لگا رہا ہے آج وہاں پھر نکل کے لیے آفیس پہنچا جہاں بابو نے اس کے ساتھ مارپیٹ کر دی اس گھٹنا کے بعد کسان آفیس کی غلیارہ میں چھت پڑ گیا جسے وہاں ہڑکم پھمچ گیا ہانن فانن میں ادھکاری کسان کے پاس پہنچے اور جانت کے بعد بابو پر کاروہی کرنے کا عشوہ سندیا وہیں کانگرس پتائے کا بیچنات کشوہا نے بھی جلے میں بابو اور ادھکاریوں پر منمرزی کے آروپ لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ جلے بھر میں کسانوں کے ساتھ بابو اور ادھکاری گنڈا گردی کرتے ہیں جیسے انہوں نے ہم کو سکایت میں بتایا ہے موقع سکایت میں بتایا ہے کہ یہ نکل لینے آئے تھے اور ان کا بابو سے کچھ جھگڑا وغیرہ ہو گیا ہے یا انہوں نے کہا کہ نکل نکالنے کے لیے اس نے کہا بھی نکلی نہیں ہے تو انہوں نے کچھ جو بھی ان کا کہا سنی ہو گیا ہو تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان کو پیٹا ہے اور میں نے ان سے بولا ہے کہ یہ اپنا آویدن دے دیں اگر اس نے یہ مار پیٹ کی گھٹنا کی ہے تو ہم نیو مانوسار اس پر کاروائی کریں گے اور انہوں نے لگ لگی کاروائی کریں گے اور جانچ کرائیں گے اس سے بھی ہم پشٹی کرائیں گے اور ویدیوت کاروائی کریں گے وہ اس کو نیائے دلائیں گے ماملا تو میں اچانک کلیکٹیڈ میں آیا ہوں آپ مجھے جیسے میں نے دیکھا یہ جو رہا میں تو چلا جا رہا تھا مجھے کیا پتہ لیکن آپ لوگوں نے مجھے بتایا تو پتہ چلا ہے کہ کسی کرمچاری میں اس کو پیٹھا ہے اس کا حق ہے ادھکال لینے کا اپنے نکل لینے کا اس نے نکل مانگی ہوگی بچارہ کا بھی لنے سمیہ سے پریشان ہے جیسے اس نے بتایا ایک دیڑ مہینے سے وہ پریشان ہے اس نے کہا کہ مجھے نکل چاہیے بس اتنے بھائی وہ مارنے لگا تو یہ ہی نہیں بلتی ہے تو پورے پردیس کی ہر آفیس میں اس طرح کی گندہ گردی ہو رہی ہے یہ تو کلیکٹر کی آفیس ہے اس کی آفیسوں کے سامنے لوگ پٹھ رہے ہیں تھانے میں لوگ پٹھ رہے ہیں کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہے میں تو یہ میرا کھلا آروپ ہے کہ بھارتی جنتہ پائٹی کے سارے پر کہیں کسی دبنگ نے اس کی جمیل دوالی ہوگی یا اس میں کسی اپوئی اتھکاری پس رہا ہوگا اس لئے اس کو نکل نہیں دی جا رہی ہے نشی طور پر میں اس کے پیچھے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ایک اتنا جیتنا جیتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے برے سمجھ رہے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب کٹے کی موت آتی ہے تو وہ بام کی طرف بھاگتا ہے اور سرکار کا بولہ سمجھ ہو چکا ہے اس طرح کے یہ ادھا رہے ہیں یہ پورے پردیس میں تکھائی جائے رہا میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ پورے چینل پر اس کو تکھائی جائے کہ کلیکٹر کے اندر اس کو پھٹھائی کی گئی ہے ابھی میں کلیکٹر سے ملنے جا رہا ہوں میں کلیکٹر صاحب سے بھی یہ بات کہوں گا کہ آپ کے آفیس میں ایک کرمچاری پٹ رہا ہے یہ باتوں ابھی جا کر کے آفیس میں ملنے جنوری چاپتہ ری کو آمیتا کھیا تھا اور لائن وہ جنہوں نے ریشت کر دیا کہ یہاں جماع پنجی پر میں پرانی کچھے ری گیا وہاں سے ریکوٹ لائے دیا میری پنجی یہاں جماع ہوئی ہے وہاں سے انہوں نے لکھے دیا میں نے یہاں کے نہیں لکھے تو یہاں نے میری پنجی دیکھ آتا تو سوچی میں یہاں بھی مل گئی پنجی پر پنجی میرے کو نہیں دی جا رہی ہے میں نے کہا باو جی کب دو گئی میں نے کلیکٹر میری پنجی ان سے شکایت کی دی تو انہوں نے میری ساتھ ایک ملشی کو بھی جاتا تو انہوں نے کہا دو دن کا سمیہ دو دو دن کا پرمین سمیہ دیا پیسر اس میں سے ایک دوسرے باو جنہوں نے میرے کو بولا آٹھ دن بعد آو آٹھ دن بعد آو میں آج آیا تو میں نے بولا باو جی مجھے پنجی دے دو میں نے باو جی کہ میں پریس آنو مجھے مانا آر رہت ہوں کی کہ اتنے بیا کیسی ٹی کامرائی سامنے سارا میرا پوٹو نکلوا سکتے کسی کرتی ہے کی کہ اب اس سمیہ پوٹو نکلوا سکتے کسی کرتی ہے مرنہ سے دیواندر سنگھ راجبود کی ریپورٹ